بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث مبشر حسین بھٹ آج ہم موجود ہیں گرچن اقبال پارک میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی پی ایچے جو اس پارک کے بھی انشارج ہیں شاہد عباس چوتہ صاحب تو یہ پارک ان کی تائناتی سے پہلے ویران تھا گندگی کے ڈیر تھے بڑی شکایاتی نشائیوں کے ڈیرے تھے کتے بہت زیادہ یہاں پہ موجود تھے تو جو ہی ان کی تائناتی ہوئی اس سے پارک کی صفائی میں بھی بہتری آئی اور اس کے جو ٹریک تھے اس کو بہتر کیا گیا ڈیویلپنٹ کے کام کیے گئے تو آج ہمارے ساتھ پی ایچے کے ڈی جی شاہد عباس چوتہ صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے پارک میں کون کون سے ڈیویلپنٹ کے کام کیے ہیں اپنی تائناتی تک جی شاہد صاحب آپ بتائیے گا کہ پارک میں جو آپ کے آنے سے پہلے یہاں پہ گندگی کے ڈیر تھے تو آپ نے ڈیویلپنٹ کے کام بھی کی ہیں ٹریک بھی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ تو کتنے ڈیویلپنٹ کے کام جا رہی ہیں جی بلکل جب میں نے جوئن کیا جنیاں پہ تو سب سے جو پرائیٹی تھی میری وہ تو صفائی کے حوالے سے جی تو زیاری بات ہے یہاں پہ زیادہ گندگی کے تیر تھی تھے اور پراپر کٹنگ نہیں ہو چیلی ٹیمنگ نہیں ہو چیلی پلانٹس کی اور اس طرح چیزیں تھی اور جب آپ بیگ سائٹ پہ جاتے تھے تو وہاں پہ بھی جیس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ڈرگ ہے ایڈکٹشن اور اس طرح کی کافی زیادہ نا ہمیں کمپلینٹ مجھے بھی مسئول ہوتی تھی کہ یہ چیزیں چاہ رہی ہیں تو فوکس ہمارا یہ تھا ہے کہ ہم پرایٹی پہ کری جو ہے نا ہم گراس پر ٹرمنگ کروائے اور جو پلانٹس کی ٹرمنگ ہے وہ ہمارا فوکس دار ہی اس میں کافی زیادہ داری بات ہے ہماری مشین میں بھی انگیج جو چیزیں لے پر میں نے اور زیادہ انگیج ہی تھی تو اس فرائیٹی پہ الحمدللہ ہمیں اس میں فیصل ہوئے کہ ہم جو نہ کم کم سپائی کیا تک ہم نے چیزیں پہلے بہتر کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو میل ہماری فرائیٹی تھی وہ ڈیویلمنٹ سائٹ پہ تھی کہ ہم پار کو مزید ڈیویلپ کریں اور اس میں جو نہ نئی چیزیں لے کے ہیں اس میں خاص طور پہ ایک ٹریک کے حوالے سے کافی زیادہ کپنیٹس ہی کہ وہ پراپر نہیں بنا ہوا تھا تو وہ جب گورنمنٹ پہ پنجاب کی طرف سے وہ ڈریکشن ملی ہمیں ہیں تو وہ پر ہم نے کام یہاں پہ شروع کیا جی تو یہ آپ تقریباً دو کلومیٹر کا وہ ٹریک ہے جو ہم نے کمپلیٹ کیا جی تو اب وہ اوپن ایس آپ کے لیے جی جہاں پہ پپلے کے لیے فاوٹ ساتھ و جنبازہ کے جواں ہمیں اس کے لیے اور مزید ہے یہ ہمارا جا رہی ہے جی تو یہ بھی ہم جاتے ہیں کہ فیملیس کے لیے ہمیں گرین شیفے کے نام سے نا جی ہم نے اس کا نام رکھا جی گرین کہتا ہے تو اس میں زاری بات ہے فیملی لوگ بھی فیملیس آئیں گے اور کہ اچھا ان کو محول ملے گا اور اس میں ہم جتنے بھی جو پود آئیٹم ہم رکھ رہے ہیں اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم مارکیٹ سے اس کو تقریباً ہاپ برائیس میں ہم کو سیل کروائیں گے جی آہ ناکہ یہ ہو رہا ہے دوسرا آپ نے دیکھو کہ یہ سنا ہمارا رہا ہے تو وہاں بھی ہم نے ایک فاؤنٹین لگایا ہے کوئی انفارمنٹ تھا کہ ہمارا آپ اس کا انفارمنٹ ٹھیک ہوگا زاری بات ہے جی میں آگے چلتی ہیں جی اس کے علاوہ ہی کہ مزید ہم ایک فاؤنٹین ایڈ کروا رہے ہیں جی کنٹین کے سامنے بھی اس پر کام سٹارٹ ہو جائے گا مزید آپ جس طرح یہ وال ہے جی اس پر ہم خوبصورت آپ جو انا پینٹیں گے آپ کو جو انا دو تین جنہوں میں دیکھنے کو ملے گی جی جس میں وال کی اوپر ہم پورے ہو جس نئے انیمس ہیں پارٹس ہیں اس طرح کی نا جی ہم جو انا وہ ایک پوری میجری آپ کو ملے گی یہاں پہ اچھا ایک تو اس کی چار دیواری جہاں وہ گر چکی تھی اور سیکورٹی کے حوالے سے بھی مسائل تھی تو اس کے حوالے سے آپ نے کیا یہ یہاں پہ تقریباً جا میں نے جو این کیا تو تین جگہ سے جو انا اس کی دیوار گر چکی تھی یہ فرانٹی اس کا گرا ہوا ملے گر چکی تھی اپنے پہلے میں نے جانتا ہے جنہوں دوسرے سائٹ پہ تھی تھی اور تین سائٹ پہ تو آپ بھی یہ تقریباً ہمارے دو ٹائٹ مکمل ہو چکیں گی تیسرا جو ہے وہ بھی ان کی جانتا ہے وہ بے آپ سی دو مکمل ہو جائے گا جی وہ باؤں بھی تو الحمدللہ ہم نے مکمل کروا کے مزید کی ہے کہ جب ہم سکول والی ونڈے پہ یہ پیشتی سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہماری میری بکھائی تھی اور ابھی کمیشنر صاحب ہے تو ان کی ڈریکشن پہ وہاں پہ ایک آہ جیم ہم بنا رہے ہیں جو سٹیٹ آف آٹ جیم ہوگا جس میں تمام آپ کے ٹرین مل بغیرہ تمام آپ سپیریٹیز دیں گے اور وہ آہ کچھ میمبر چپ ہوگی جانتا سب دیکھ کے لیے جنام اس کو اپن کریں گی آہ وہ جانا مدید جو ایک نیا جو ہمیں انواریمنٹ دے رہے ہیں جو کسی طور میں بتایا جاتا کہ یہاں پہ لوگ اس فیمیلی ذاتے تھے اور اس کو جوائے کرتے تھے وہ بوٹیں کے حوالے ہمارے ہم نے شروع ہونے لگی ہے جی اس کا ٹینڈر وغیرہ ہو گیا جی اور یہ انشاءاللہ یہ عبیدن ہے بھیگنا جی یہ سٹارٹ ہو جائے گا تو گجرہ والا کے معام سے اور پپلے سے خواب سے اس طرح میں یہ رویسٹ ہے کہ لوگ آپ کو اس فیمیلیز گھائیں فارک ہو جانا اور وہ ابھی یہ کہ جب یہ ابھی عمر کے صفحہی ہوئی ہے تو لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فیمیلیز جوانا لوگوں پر ٹرینڈ بن گیا جی وہ چیز میں چاہتے ہیں تو انشاءاللہ مزید جتنے بھی ہم انیشیٹیو لے رہے ہیں تو وہ پپلے کی بیٹری کے لیے جہاں فارک کے حوالے سے جو نا وہ انشاءاللہ ہمارے چلتے رہیں گے جو جاری ساتھ رہیں گے ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جو سیار کرنے کے لوگ آتے ہیں تو ان کی موستان روز چوری ہو جاتی ہیں تو ان فیوٹر کوئی کیمرہ اور اس سسٹم کے ایک طرف بھی ہم جا رہے ہیں لکاتے ان کو سکورٹی مہیاں کی جا سا ہے جی بلکل بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور یہ ہم نے خود بھی ایک پلان کر رہے تھے اور وہ تقریباً چیزیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں ہم اس فارج میں سکورٹی کیمرہ بھی دینے جا رہے ہیں جی کوئی کوئی آٹھ دس کیمرہ ہم لگائیں گے جی تو ریگوال کو ہم کور کر رہے ہیں اور مدید جی جو خرق صاحب سے پچھلے سال تقریباً کوئی جو ہم نے تھانے سے ابھی ریکارڈ لیا تو چار ساڑھے چار سو مورسائکل چھوڑی ہوئے ہیں جی اس ایریا سے وہ کیسے پارکنگ کی وجہ سے تھا تو ابھی ہم نے پارکنگ کی اس کی نا جی وہ ہمارے ٹینڈر ہو گیا جی تو وہ آپ کپلیٹ ہو چکی ہے اب لوگ ویسے بھی آ سکتے ہیں اگر اپائے اس پی جا گاریوں پہ تو ان کو وہ ایشو نہیں ہے جی بہت شکریہ شاہد عباس جودہ صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے آج کلشن اقبال پارک کے جو انچارج بھی ہیں اور پی ایچ اے کے ڈریکٹر جنرل ہیں شاہد عباس جودہ صاحب وہ اس پارک میں ہونے والی جو دیولمنٹ ہے اس کی تفصیلات اگاہ کر رہے تھے ناظرین سے گزارش ہے جو اس علاقے میں رہتے ہیں جو گجہ والا میں رہتے ہیں کو کلشن اقبال پارک میں آئیں سیر کریں یہاں پہ موسم بہت اچھا ہوتا ہے گرینری ہے گھاس ہے فونٹین چل رہے ہیں یہاں فیملیز آئی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے لوگ سیر کو آئیں گے وہ بیماریوں سے دور ہوں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پارک کو عباد کریں اور ہسپتال کو گران کریں بہت شکریہ ہمارے چینل کو لائک کریں سکرائب کریں انشاءاللہ آئندہ بھی معلوماتی پروگرام آپ تک کچھاتے رہیں گے مجھے دیں جاز اللہ مجھے دیں جاز اللہ